موسیقی میکرہ تھا کہ بخاری میں ایک روایت ہے بسم اللہ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام کا آغاد نکیت ہے تو وہ وہ کام کا آغاد کامیام نہیں ہوگا میں سوچا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے یعنی جس کام کا آغاد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ دکیے جائے وہ کامیام نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہے یہ سادہ طور پر آغاد کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ پلیننگ کے معنی میں ہے جس کام کی پلیننگ اللہ رب العالمین کے اقیم کی بنیاد پر کی جائے اللہ رب العالمین کی بنیاد پر کی جائے وہ کام ضرور کامیام ہوگا اور جو کام میں اللہ کی رہنوائی شاید بلنا ہو وہ کام کامیام نہیں ہوگتا دیکھیں یہ سادہ بات نہیں ہے احتمال یہ کہ آپ جو کام کریں اس کو سوچیں 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 اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ کے لذب بول دیں بس اللہ کا نام لینے کا مطلب کہ ہے اللہ کا نام لینے کا مطلب کہ ہے اس طرح کیسے جب کسی کام کو شروع کیا جائے تو اس کام کی کام بھی شہنی ہے میں نے کئی باراتا کیا ہے کہ بس اللہ کا دام لے کے شروع کر دیا اور موشاہ لہو کام لہو رہا ہے آپ کے حدر یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر اللہ کی رنوائی پر پہلے آپ یقین پڑے کیجئے پہلے ڈسکور کیجئے اللہ رب العالمین کو پہلے اپنا آپ کو تجار کیجئے تب آپ کا مان کھڑے گا آپ کا آپ کی رنوائی کے لیے فرشتے اتریں گے میں شاعر ہی نہیں ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ واقعہ ہے اور میں نے اس واقعہ کا تجربہ کیا ہے میں سوچتا ہوں کہ ایک بار میں اپنے گاؤں کے اسٹیشن بہت رہا ہوں اس کا نام تھا پھریہ تو میں جب اسٹیشن پہ پہنچا ہوں تو شام ہو گئی تھی ہاتھرہ ہو گیا تھا اب میری کو راستہ نہیں تھے کہ میں آگے جاؤں آگے جا جاؤں تو کہا جاؤں تو میں نے ریلویسنس پہ اتر کر کے آگے چلے شروع کر دیا یہ ایک عجیب واقعہ ہے یہ جب میں پھریہ چھوڑ کر دیا آگے بھلا تو ہر طرف کھیت تھے ہر طرف کھیت تھے کچھ اوپنے ہیں ہر طرف کھیت ہر طرف کھیت ہر طرف کھیت ہر طرف کھیت تو میں چھلنا ہی لگا چلنے لگا چلنے لگا چلنے لگا چلنے لگا لیکن کچھ دور کے بعد بار بار با کیا کہ میں کھیت کے جنگل تو ختم ہی نہیں ہو رہا آگے کئی کراستہ نہیں ہے اصلا ریکم نے دیکھا کہ سامنے ایک لیٹ جل رہی ہے روشنی میں کھڑا ہو گیا تو پھر میں دیرے دیرے آگے بڑا روشنی کی طرف تو روشنی آگے چلنے لگی اُس کی پیشو میشے میشے تو روشنی کی پیشو میشے شرطا رہا جہاں روشنی ختم ہوتی تھی جو میں وہاں پہنچا ہوں تو وہاں ایک آدھ بکھرا تھا میں نے اسے پوچھا کہ آپ میں نے اسے کہا کہ میں آدھ بکر سے آ رہا ہوں اور مجھ مجھ جانا ہے ان میں نے اسے پوچھا کہا کہاں میں میں نے اسے پوچھا نہیں تو اسے پوچھا کہاں ایک مقام پس آیا جہاں مقام یہ پل چھوڑا ستا تھا وہ پل آ آ گیا تھا تو میں وہاں اس پل کے پاس رک گیا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ روشنی آسانک دس اپیر ہو گئی میں اس پل کے آگے کا راستہ میں جانتا تھا کیونکہ وہ میرا اپنا وطن کا معاملہ تھا تو میں اس پل کے پاس بخشا اور اس پل پر پر شڑ گیا اور اس پل کو پہر کر ستا تھا اور اس پر پر جاتا تھا اور اس پر جو اس پر پہر گیا دچا تھا وہ اس پر پہر پہر پہنچنی تو میں نے دیکھے کی تو مجید ہے تمہیں اپنے جاستے پر چلتا ہوا اپنے گاؤں پر چلا گیا اس طرح کے واقعات میرے دن دنی میں کئی بار پیش آئیں تو آپ یقین کے ساتھ اس بسم اللہ کے ہی ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے تو انشاءاللہ مجید اور اللہ پر چلتے پہنے گے سا چلتے پہنے گے جنگی اسی طرح کے دل دیدہ آپ گھرتم تاب hexا ہوتا ہے حسانے کنے ہوتا ہے حسانے کھنے ہوتا ہیں میں کئی بار اس طرح کا مجھے تجربہ پیش آیا ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اللہ پر یقین پتہ کیجئے اللہ پر یقین اس سے آپ کا راستے کھلیں گے اور آپ کے آپ کو روشنی ملے گی کہ آپ کے ساتھ آگے جائیں یہ تجربہ آسان نہیں ہے اس تجربے کیلئے اس سے بہت زیادہ آپ کو متعلق کرنا پڑے گا اللہ پر یقین پتہ کرنا پڑے گا آپ کو آپ کو مجھے نہیں کہوں گا کہ آپ کل فیتھ تجربہ شروع کریں آپ مطلعہ کیلئے آپ آپ مطلعہ کیلئے مطلعہ کیلئے آغاز مطلعہ مطلعہ قرآن کا مطلعہ حدیث کا مطلعہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے دونس مطلعہ مطلعہ لکھتے ہیں your views regarding Jews is very appreciable but this verse I find difficult to understand یہ verse ہے سورہ المائدہ میں لتجدن اشددن ناس اداوات للذین آمنو الیہود والذین اشرکو ایمان والوں کے ساتھ دشمنی میں تم سب سے بڑھ کر یہود اور مشرقین کو پاؤ گے دیکھیں یہ اس زمانے کے یہود و مشرقین کی بات ہے کیونکہ وہ استقل نہیں ہے آج کی یہود وہ یہود نہیں ہیں آج کا زمانہ بالکل مختلف ہے مثلا صرف اپڑے ہو جانتے ہیں حالات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کی یہ سارے لوگ جائیں ہمارے دشمنے ہمارے لفتو اچھا رہے بدلے گئے ہیں کوئی تو شہن نہیں آج زمانہ بدل چکا ہے اللہ اللہ نے زمانہ بلکل بدل دیا ہے یہ شجیحہ فیاض کا ایک سوال ہے سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان عامال کے سبب جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں یہودی اپنے برے کاموں کے وجہ سے موت کی تمنا نہیں کریں گے لیکن ہم نیک عامال کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں پھر بھی اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ اپنے لئے موت کی تمنا کریں بلکہ یہ تمنا ہوتی ہے کہ مزید وقت مل جائے تاکہ اپنے آخرت کا سامان کر سکیں کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے آج کے یہودی وہ یہودی نہیں ہیں آج کے مسلمان وہ مسلمان نہیں ہیں جب آپ ان دون باتوں کو سمجھیں گے تب آپ جانے کے آج مسلمان کیا کرنا ہے ایک اور اس میں ایک حصہ یہ رہ گیا تھا کیا سچے مومن کو موت کی تمنا کرنی چاہیے؟ ہرگز نہیں موت کی تمنا کوئی صحیح بات نہیں ہے آدھر مبارک مسلمان کا کام ہے کہ وہ حالات کو سمجھے حالات کو مطابق رہنگ کرے موت کی تمنا کرے اور لانا شروع کرنے کی یہ کوئی مسلمان کا کام نہیں ہے پہلے آپ حالات کو سمجھے اور پرانیگ کیجئے حالات کو مطابق آزھر مبارک لکھتے ہیں موسیقا 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 سنسoun کان غرم موسیقا موسیقا رہ دوائن موسیقا 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 نہیں میں اس کو سہے دیتا ہوں پہلے آپ قرآن کو پڑھئے قرآن کو ڈسکور کیجئے قرآن کو سمجھجئے کہ آج کے حالات میں قرآن کی رہنواری کیا ہے تب آپ کو حق ہوگا کہ آپ قرآن کے نام پر بول ہیں ارم شاکر کا لکھنا ہے قرآن ورسے دار فرال ٹائمز تو کم so when God says Jews and Christians cannot be your friends unless you become like them how can we say Allah is talking about that time بھائی دیکھیں یہ اس زبانے کے لوگوں کی بات ہے آج کے بات رہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ Jews and Christians جو ہیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ تمہارے فرنڈس نہیں ہیں تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے لئے بھائی دیکھیں وہ پر بہنڈس نہیں ہے وہ پر بہنڈس نہیں ہے وہ نہ تو یہود پر بہنڈس ہے نہ ایسائی پر بہنڈس ہیں اس کو پر سمجھے کہ وہ یہود کون تھے اور وہ یہ کرسٹین کون تھے آج کے کرسٹین بہت ہی ڈیفرنٹ ہیں مسلمانوں کی تعلقات نہیں ہوتے ہیں تو اس لئے وہ جانتے نہیں کہ آج کے یہود اور کرسٹین کیسے ہیں محطاب احمد کا ایک کمنٹ ہے مولانا صاحب یہ خدا کا احسان ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی خدا کی ذات پر یقین کرنے کی توفیق مل جائے اس کے لئے خدا سے ہم لوگوں کے لئے بھی دعا کریں جزاکم اللہ انشاءاللہ عبدالباسد صاحب نے پوچھا ہے کہ وہ جو حدیث ہے کہ علم حاصل کرنے کے لئے چین تک جاؤ تو وہ کون سا علم ہے علم شریعت کا علم یا دنیاوی علم بھائی حدیث کے بارے میں مہدسین ایک راہ نہیں ہے تو پہلے اس کو آپ مطلعہ کیجئے اور پھر سوال کیجئے سائمہ لکھتی ہیں مولانا صاحب میں آپ سے خواب کی تعبیر پوچھ سکتی ہوں بھائی جہا پر تو نہیں شیف شجیحہ فیاض کا ایک سوال ہے حسابیں یا سیرہ آسان حساب کیا ہے حساب تو اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا بھی نہیں دے سکتے پھر یہ آسان حساب کیا ہے اب وہ پڑھئے تذکر لکران اس کے بات سوال کیجئے مولانا اقبال عمری لکھتے ہیں خدا کے مشن میں جو لگے رہتے ہیں ان کی زندگی میں ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں آپ اس قسم کا جو بھی تجربہ بتاتے ہیں میں اس کو بلا شبہ صحیح مانتا ہوں کمنٹ ماشا اللہ روہم مسود what if we have to stay with someone who betrayed us کسی نے ہم کو betray کر دیا ہے پھر بھی ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے تو یہ کیسا ہے سوال جب تک اس متعین نہ ہو اس پیسی پائیڈ ویڈن میں نہ ہو اس کا کوئی جاپ نہیں دیاستا آپ تاب ہاں لکھتے ہیں پاکستان سے مولانا آپ کو سن سن کے مجھے جو سمجھ آیا ہے کہ 99.99 فیصد دین خدا کی معرفت کا نام ہے کیا میں درست سمجھا ہوں سیئے سیئے شجیحہ فیاض کا یہ سوال ہے آپ نے کہا تھا مجھ پر یہ وقت مجھ پر ہر وقت یہ خوف تاری رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کر لے اور پھر آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نیوتوں کا بھی شکر کرتے ہیں جو کہ ایک پازیٹیو احساس ہے خوف اور شکر دونوں بالکل الگ الگ احساسات ہیں ایک ہی وقت میں دونوں کیسے محسوس کیے جا سکتے ہیں آپ صحابہ کے جزئیو کو پڑھئے ہر صحابی پر خوف تاری رہتا تھا اور ہر صحابی کے در پانچے تھی کی مٹھی رامیز رزا کا سوال ہے مولانا میں آپ جانتے ہیں میں آپ کو پڑھے پاکستان پاکستان چانتنگ سلوگان نظام مصطفی یہ کیا ہے نظام مصطفی کیا ہے یہ بیدت ہے یہ تو کہیں قرآن میں آئینا حدیث یہ تو بیدت ہے مولانا فرہاد احمد لکھتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ روزہ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے نہیں وہ روزہ نہیں آپ آج کل آپ کھاتا ہے آج کل کے دعا نہیں پہلے ان شرائط کے ساتھ روزہ رکھا جائے تب اس سوال پیدا ہوتا ہے آج کل کے روزہ تو میں سوچتا ہوں کہ صرف فارم کے دعا سے روزہ ہے اس پرش کے دعا سے روزہ نہیں ہے شاہد حسین صاحب نے آپ سے اتفاق کیا ہے کہ today's Jews and Christians are not those who rejected the divine message and were mentioned in the Quran ماشا how much unbelief in God یہ دعا یہ دعا کاماملہ ہے اب دعا کیجی آپ کو شریف صدر حسن گے گا موسیقی 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 گگو موسیقی فار animate موسیقی کامالا